السلام علیکم فرنس سیکیورٹی فورسز جو گورنمنٹ لیول کی جوب ہے ایک بار پھر سے آگئی ہے تو آپ کے لئے اچھا موقع ہے کہ اگر آپ تو سیکیورٹی گارڈ کی جوب کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں پر گورنمنٹ لیول پہ سیکیورٹی گارڈ کی جوب ایک ہوتی ہے جی سیمی گورنمنٹ ایک ہوتی ہے گورنمنٹ اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ یہ گورنمنٹ لیول کے سیکیورٹی گارڈ کی جوبز ہیں آپ کی کنٹری سے یہ جوبز ہیں آپ کی کنٹری میں یہ ویزے آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے اچھا موقع ہے کہ اچھی سمارٹ سیلوی میں یہاں پر اپلائے کریں یہاں پر آپ کی اگر سیلیکشن ہو جاتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو بسٹ فسلٹیز بھی دی جاتی ہیں اچھی سیلوی دی جاتی ہے اور تو اور جب آپ ائرپورٹ میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کی جو اکومیڈیشن ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کی سیلوی سٹارٹ ہو جاتی ہے باقی کنٹریز میں کیا ہوتا ہے آپ کا میڈیکل ہو جائے گا آڈیاں ساری آجیں گے اس کے بعد سیلوی سٹارٹ ہوتی ہے پر اس میں ایسا نہیں ہے اس میں جیسے آپ لینڈ کریں گے اکومیڈیشن میں جائیں گے تو آپ کی سیلوی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں ہوتا کیا ہے جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو دو تین مہینے تک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ٹریننگ کی بھی سیلوی ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹریننگ کے دورنا آپ کو سیلوی نہیں ملتی ٹریننگ کی بھی آپ کو سیلوی ملتی ہے جیسے آپ کی ٹریننگ ہوگی تین مہینے تین مہینے آپ کو تین ہزار جو ہے آپ کو دیے جاتے ہیں تو تین ہزار بہت بڑی رقم ہوتی ہے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً دو تین لاکھ رپیہ بنتا ہے جو ایک یعنی کہ نارمل بندے کے لیے دو تین لاکھ کمانا بہت مشکل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بینک مینیجر رلیٹڈ جو بندے ہیں یا ڈاکٹرز بھی تین لاکھ چار لاکھ نہیں کماتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کے لیے موقع ہے آپ کمانا سکتے ہیں اگر آپ سیکیورٹی فورسز گورنمنٹ لیور کی جوگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے یہاں پر آپ اپلائی کریں کیونکہ کھانا جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا آپ کو یعنی کہ فورسز کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا نورمالی آپ یو اے میں آئے تو کھانا اپنا ہوتا ہے سیکیورٹی میں پر یہ ہے کہ یہاں پر کھانا بھی جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا ٹرانسپورٹیشن، میڈیکل ساری جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پر پروائیڈ کی جا رہی ہے اس سروری میں تین ہزار بعد میں آپ کی سروری پینتیس سو ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اچھا موقع ہے آپ نے ان کے لیے ان کی کچھ ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی بتاتا ہوں پر ایج جو ہے وہ مین چیز کیا ہوتی ہے جب آپ یو اے کے لیے اپلائی کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی جوب میں تو ایج لیمٹ ہوتی ہے کبھی بولتے ہیں تیس سال، بائیس سال، چوبیس سال، پچیس سال پر اس میں جو ہے وہ اٹھارہ سال کے بعد والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سال کم سے کم آپ کی ایج ہے تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اور جا زیادہ پچیس سال ان کی پر یا کہ اٹھارہ سال، انیس سال، بیس سال، اکیس سال کوئی ریکوارمنٹس مطلب اس طرح سے سخت نہیں ہے ایج کی کہ آپ جو ہے وہ بیس سال یا اکیس سال کے انہیں چاہئے ہیں تو اٹھارہ سال کے ہیں آپ تو آپ یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا شناحتکہ اور فاسپورٹ وغیرہ بنا ہوا ہے اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اس سے پہلے آپ نے اپنی سی وی لے کے جانی ہے اور اصل جو کاغذات ہیں وہ آپ نے لے کے جانے ہیں مطلب کہ میٹرک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور افے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ میٹرک ہے تو میٹرک کی آپ کی جو سانت ہے وہ آپ نے لے کے جانی ہے اگر آپ افے ہیں تو افے کی سانت جو ہے وہ آپ نے لے کے جانی ہے اور اصل پاسپورٹ آپ نے لے کے جانا ہے اصل پاسپورٹ کیونکہ آپ کی اگر سیلیکشن ہوگی تو اسی تائم آپ کا پروسس وغیرہ سٹارٹ کر دیا جائے گا اور وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ جو وہ میڈیکل ویرک کروائیں اس میں کھانا یونی فارم نے منچن کیا ہے میڈیکل ٹرانسپورٹ سب کچھ یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اس کے ریجسٹریشن پری ہے ٹھیک ہے ریجسٹریشن کے کوئی چارجز نہیں ہے انیس اور بیس دسمبر کو یہ ریجسٹریشن ہو رہی ہے آپ کے انٹرویو جو انیس اور بیس دسمبر کو ہوں گے اگر آپ کو انٹرویو کے ریلیٹی انفرمیشن چاہیے تو اپیشلی ویڈیوز میری ہیں انٹرویو میں کونسے پوچھے جاتے ہیں کیسے پاس کنا ہے لاکھوں لوگوں نے پاس کیا ہے تو آپ بھی وہ دیکھ کر پاس کریں اور انٹرویو میں جائیں یہاں پر اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کی تقریباً تین ہزار سے پینتیس سو قطری ریال آپ کی سیلری ہوگی یہ جو جوبز ہیں یہ قطر سیکیورٹی فورسز کے لیے جواب ہے قطر سیکیورٹی فورسز میں اپلائے کرنے کا آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ آپ یہاں پر گورنمنٹ لیول کی جواب اپلائے کریں اس میں جو ہے وہ تعلیم افے بھی ہے اور میٹرک بھی ہے افے والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور میٹرک والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے لکھا یہ فری ریجسٹریشن ہے اور بغیر ریجسٹریشن کے کوئی انٹرویو غیرہ نہیں جا جائے گا تو مطلب کہ انیس بیس کو آپ جا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں پر یہ کہ نیچے ان کے نمبر بھی دیا ہوئے ہیں آپ ان نمبر پر کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اجنسی جو ہے اس کا ایڈریس آپ یہ سامنے دیکھیں آفیس نمبر مینٹین تھرڈ فلور موتی بازار یہ مری روڈ رولپنڈی میں ہے ٹھیک ہے رولپنڈی میں ہے پر انہوں نے یہ بھی منچن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ پاکستان سے قطر کے لیے یہ قطر جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں گورنمنٹ لیول کی جوبز ہیں قطر سیکیورٹی فورسز کے لیے اگر آپ یہاں پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے نمبر بھی دیئے ہوئے ہیں کس نے بولا تھا نمبر جو آپ وہ نہیں ملتے ہیں یا کبھی کبھی اجنسیاں کیا ہوتی ہیں جو اچھی اور بڑی اجنسیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کسٹمرز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ یا تو کال پکھنی کرتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو آپ خود فیزیکلی وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر ان سے بات کر کے صحیح سارے ریکوارمنٹ سوارا پوچھیں اپنے ڈاکمنٹ سبمیٹ کروائیں اور ریجسٹریشن کروائیں اور یہ ہے کہ ان کی جو قطر کی ریکوارمنٹ ہے انہوں نے میٹرک کے لیے الگ سے رکھی اور افے والوں کے لیے الگ سے قطر کی ریکوارمنٹ رکھی ہے تو اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو آپ کی جو قطر کی ریکوارمنٹ ہے چھے شر یا تین پوٹ چاہیے اگر آپ افے ہیں آپ نے افے پاس کیا ہے تو آپ کی جو قطر کی ریکوارمنٹ ہے یہ چھے شر یا ایک انچ ہے تو آپ اگر چھے شر یا ایک انچ ہے چھے شر یا تین انچ ہے تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں میٹرک والے اس لیے زیادہ قطر مانگا ہے کہ اگر کوئی لمبا بندہ ہے تو میٹرک ہے تب بھی چل جائے گا انٹرویو میں کچھ بھی خاص نہیں پوچھتے ہیں tell me about yourself what is security what are the types of security what are the responsibilities of security what is fire what is access control اس طرح کی پشتی ویڈیوز میں میں نے already questions اور ان کے answers بھی بتا ہوئے ہیں یہ چینل بزیٹ کریں اس میں آپ کو سارے مل جائے گی یہ جو انٹرویوز ہیں یہ 19 اور 20 دسمبر کو چلویں تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں 19 اور 20 دسمبر کو اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکٹ جو free jobs کے لیٹیڈ اور انڈیا پاکستان نپال بنگلہ دیش یا یو اے کے اندر آپ کو جاگ چاہیے قطر بہرین میں جاگ چاہیے تو آپ کو اس چینل کے ذریعے سارے انفرمیشن مل جائے گی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو please سبسکرائب کریں اور دوستوں تک ضرور اس چینل کو شیئر کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ